مسیح یسو کے پروفزر نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو کرسچنز انفو کے موزز دوستو آج کی یہ ویڈیو جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں ایک ایسا نام کلام مقدس کو پڑھنا سننا سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا ہے جس کا کام یہ ویڈیو بنا کر میں اور میری فیملی کرتے ہیں جناب ان کو اسلام دوستو اپنے نام کی طرح وہ انتہائی شفیق اور پیارے انسان ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پادری شفیق قبل صاحب کی پادری شفیق قبل صاحب کو بچپن سے ہی کلام خدا کی خدمت کا جنون و جذبہ تھا اور آپ کی تمنہ تھی کہ آپ خصوصی طور پر گیر اقوام میں خدا انجی سمسی کے کلام کی خوشکبری کی منادی کریں اور خدا انجی سمسی نے آپ کی اس فائش کو پورا بھی کیا شفیق قبل صاحب نے بالک ہونے کے بعد خدا انجی سمسی کے پاک قدموں میں سر تسلیم خمد کیا اور ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے چل دیئے اس دوران آپ کو بہت سی مشکل اور پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ آپ کی گیر اقوام میں خدمت کے باعث آپ کی اپنی ڈائیسیس میں بھی آپ کی مخالفت ہوئی اور آپ کو سخت انقید کا نشانہ بنایا گیا لیکن آپ نے کبھی بھی مشن کے کام میں آنے والے دکھ تکلیفوں پریشانیوں اور مخالفت کی کبھی پروانہ کی بلکہ سلیم کا علموجھنڈا بلند کرتے ہوئے اپنے مشن پر یعنی ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے گامزن رہے آپ نے اپنوں اور بیگانوں سے ننگی گالیاں بھی سنی آپ پر الزامات بھی لگائے گئے اور آپ کو عدالتوں میں بھی گسیٹ آ گیا مگر جب بھی آپ پر ایسا وقت آتا تو آپ کو خداون جیسے مسیح کے کول یاد آتے اور کول مسیحہ سے ہی وہ صبر و تسلیق پاتے چونکہ خداون نے آپ کو آپ کی خواہش کے امتابق غیر اقوام کے لیے چنا ہے اس لئے خداون تعالیٰ نے آپ کو باشعور باہمت اور نیک صرف بیوی سے نوازا جو آپ کے ساتھ مشن کے کام میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ خدمت خلق اور فلاہو بے بوت کے کاموں میں بھی سرگرم ہیں جس میں آپ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اپنے گرد و نواز اور جہاں جہاں آپ کو رسائی حاصل ہے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں وہاں وہ مسیحی ہو یا غیر مسیحی وہاں ان کے دینی اور دنیاوی مسائل مشکل اور پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو آپ ان کو اپنا جان کر ان کی مد و رہنمائی کرتے اور ان کو سینے سے لگاتے ہیں جہاں آپ نے دندگنی اور آج چگنی خداون کی خدمت غیر قوام کی نہیں کی اسی طرح آپ نے مسیحت کے اندر بھی بیڑوں کے روپ میں مجود بھیڑیوں کو بھی خوب للکارا آپ نے کلیسی پاکستان میں ان بدتوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنی یہ کتاب تحریر کی یہ کتاب بنام اور مسیح بڑھ گیا کے نام سے شائع ہوئی اور کلیسی پاکستان اور بینل قومی سطح پر آپ کی تحریر کو سراہ آ گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسری مسیح مشنوں کی جانب سے بھی خراج تحسین پیش کیا گیا اسی موضوع پر ایک بدت بنام اونلی جیزس کے رہنماء پادری جانسن کے ساتھ آپ کا مناظرہ کراچی ہولی ٹیلیٹی چرچ میں ہوا جس کا موضوع مقدس تسلیس اور توحید تھا اس مناظرے میں پادری جانسن صاحب آپ کے سامنے علمی میدان میں آجز نظر آئے اور کلیسی پاکستان کے بشپ و پازبان صاحبان نے آپ کو خوبص رہا اور آپ کی حوصلہ وزائی کی کلیسی پاکستان اکیسویں صدی میں اہل اسلام سے مناظروں کی بنیاد دی آپ نے ہی رکھی جس میں خدا وان خدا نے آپ کو بے حد سرخ روح کیا اور آپ نے اپنے علمی دلائل علم و لیاقت سے مسیحت پر کیے جانل اعتراضات کے مفصل و علمی جوابات دیکھ کر رد مسیحت کرنے والوں کو دھول چٹوا دی مسیحت پر جب بھی کسی نے اعتراض کیا آپ وہیں پر دفاع مسیحت کے لیے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے نظر آئے آپ نے سوشل میڈیا پر کادیانی علماء اور مسلم علماء کو بھی مفصل و علمی جوابات دیئے اور وہاں بھی خدا واند یسو مسیح کا پیغام سناتے ہوئے ثابت کیا کہ مسیحت ہی دین حق ہے آپ کے وسیلے سے بہت سے غیر مسیحیوں کو زندہ خدا واند یسو مسیح کے پہچان حاصل ہوئی اور بیشتر لوگ خدا واند یسو مسیح کے قدموں میں آئے جن میں ایک بڑا نام پادری صدیق پول کا بھی ہے پادری شفیق قبل صاحب نے تقریباً پچپن کے قریب مناظرے غیر اقوام سے کیے جو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ ہیں اس کے علاوہ آپ نے بیشتر بیس و مبائسے اور مناظرے کیے ہیں جن کو ریکارڈ نہیں کیا گیا اور ان مناظروں میں ہمیشہ خدا واند کا قوی ہاتھ آپ پر بنا رہا اور کامیابی نے آپ کے قدم چومے اور رد مسیحت والے حضرات کو شکست کا سامنا ہوا آپ نے پورے پاکستان میں دفاع مسیحت کی تکمیل کے لیے مسیحی بیٹے بیٹیاں اپولوجسٹ پیار کیے اور ان پر شفقت والا ہاتھ رکھتے ہوئے ان کو علم الہیات کی تعلیم دی اس خدمت کے لیے آپ نے ایک ادارہ قائم کیا جو سی ڈی اے کے نام سے ہے جہاں ہر سال سینکڑوں مسیحی نوجوان بیٹے بیٹیاں مسیحی مشن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں پاکستان میں مارڈرن اپولوجسٹ پیش کرنے کا سہرہ بھی خدا واند کے فضل و کرم سے آپ کے سر ہی سجا ہے پادری شفیق اول صاحب نے سن 2012 میں لاہور تھیولوجی کالج میں خطبات پیش کیے جو مسیحی عوام میں بہت مقبول ٹہرے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے پادری شفیق اول صاحب نے ان کو کتابی شکل دی جو خطبات لاہور کے نام سے مشہور ہے اسی طرح پادری شفیق اول صاحب نے مسیحی مشن کے تناظر میں اپنی تیسری کتاب بنام سات سلیبی کلمات تصنیف کی جس کا متعلہ ہر خاص و عام مسیحیوں کے ساتھ ساتھ مسلم حضرات بھی کرتے ہیں پادری شفیق اول صاحب علم الہائیات کے پروفیسر مناظر، مولم، عدیب، مفقر مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ مسیحی شاعر بھی ہیں آپ نے خداون جس مسیح کی شان میں بہت سے شیئر لکھے ہیں پادری شفیق اول صاحب کلیسی پاکستان کا سرمایہ ہے کلیسی پاکستان کو آپ پر ناز اور فخر ہے ہم خداون جس مسیح سے دعا گو ہیں کہ پادری شفیق اول صاحب کو اسی طرح اپنے نام کے جلال کے لئے استعمال کرتے رہیں اور اپنے ایمان و عرفان میں آگے بڑھائیں پادری شفیق اول صاحب کو عمر کی درازی عطا فرمائیں اور آپ اسی طرح غیر اقوام تک خداون جس مسیح کا نور چمکائیں آمین ویڈیو بنانے کا مقصد پادری شفیق اول صاحب کو ان کی مشنری خدمات پر خراج تحسین پیش کرنا تھا خدا آپ اور آپ کے اہل خانہ کو محفوظ رکھے آمین